بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے الیکشن ایکٹ 2017 کے حوالے سے لیگل اپ ڈیٹس کے سیشن میں آج ہم امپورٹن ڈاپک جو الیکشن کے حوالے سے ہے جو الیکشن کے انڈیٹس کے حوالے سے اور جو ان کی لیگل ٹیمز کے حوالے سے بہت امپورٹن سیشن ہے جو الیکشن کے حوالے سے بہت امپورٹن سیشن پر لیگل ٹیمیوں کو حضرتان سیشنی طور پر جانلیٹس کے حوالے سے جُبیدی شکریہ کریم 葡 ڈیٹس کے لیگل ٹیمی بڑی ٹیمی S who ڈیٹس کے لیگل ٹیمی شکریہ جو الیکشن کے لیگل ٹیمی قادرتانیٰ ویڈیٹس کے لیگل ٹیمی کی حوالے سے ملہ ویڈیٹس کے لیگل ٹیمید تحبید دنگرہ سے کارائیل ہوا ہو viے اور ملائے دانے گا جس کا نمیرہ چٹی بنا بات کریں گے کے فضل کریں گے چٹی بانٹے نمائے میں تمام کریں گے تین جس سے آخر کریں گے کہ ایسا ملو کادہ Chan العرب چٹی سر پر رہا ہوا ہے جو پور پاکستان پر رہا ہے عمل ہے یہ ایک ہی وقت میں پور پاکستان میں نافذل عمل ہوگا بڑی امپورٹنٹ سیکن یہاں پر چیز ہے ہمارے پاس دیفنیشن دیفنیشن کلاوس اندیس ایک تالیس ایٹیس ایٹھنی تین ریپکنینٹ تیز سبجیکٹ دو کونٹیکسٹ اگر اس وقت دل ہی نہیں ہوتی تو پھر یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ان کے یہی ماننگ ہوں گے عالمیند سے مسلم سکولر عالم کا مطلب ایک مسلم سکولر ہے who holds a degree or a son وہ یا تو ایک ڈگری یا سند رکھتا ہے requiring conclusion of at least 16 years of education 16 سالہ تعلیم کی recognized by the higher education commission جو کہ higher education commission سے recognized ہو بی has at least 20 years experience as a teacher or researcher in fields related to the principles and philosophy of islam and islamic law یہ islamic law یا principles of islam islamic philosophy کے topic پر وہ researcher رہا ہو یا teacher رہا ہو اس کو ہم اس ایکٹ کی روح سے عالم کہیں گے accurate means اتراج بائدہ کمیشن کمیشن پہلے آگیا ہے کہ جو ہمارا خیر ایڈوکشن کمیشن یہ اس کے بعد کی جا رہی ہے tire ب хочمasc ai ڈq Melo منофی met hence اللہ جان粉 ڈڈوکی ڈیو 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 eje ڈڈیو of local government and includes an ordinance applicable local government law سے مراد ایک ایسا قانون ہے جسے مجھے شور پارلیمنٹ نے پاس کیا ہو یا صوبائی اسمبلیوں نے پاس کیا ہو articles means article of the constitution جہاں پر article کی بات ہوگی اس ایک کے اندر article of constitution کی بات آئینے پاکستان کی article کی بات ہوگی assembly means the national assembly اور provincial assembly assembly سے برات پاکستان کی کومی assembly بھی ہو سکتی ہے اور صوبائی assembly بھی asset means any property owned or held by a candidate or a member asset assessor asset property جو کہ candidate یا member name اپنے پاس رکھی ہوگی owned کی ہوگی espouse and rependent thirtle amendment کے بعد اس کی بیوی یا اس کے بچے جو اس کے rependent ہیں ان کے جو assets انساسے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے by election means an election to fill a casual vacancy زمنی انتخاب جب کسی وجہ سے کوئی seat خالی ہو جائے کسی member کے استفاد دی جانے کے وجہ سے انتقال کر جانے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ seat vacancy ہوگئی جیسے بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو ریکشن ہوں گے بہت سارے candidate comie assembly اور assembly دونوں جگہ سے contest کریں گے تو وہ ایک seat ہی رکھ سکتا ہے جو seat وہ vacancy کریں گے تو اس کے بعد وہ بربائی election ہوگا عظیم نے انتخاب ہوگا candidate means a person proposed and candidate as a candidate or seeking election as a member ایک ایسا candidate جس کا معنی ایک ایسا شخص ہے candidate کا مطلب جس کو proposed کیا گیا ہو تجویز کیا گیا ہو and second اور اس کی تائیب کی گئی ہو as a candidate as امیدوار کے اور seeking election as member اور election میں اپنے آپ کو پیش کریں next code means the code of criminal procedure 1898 جہاں پر code کا لفظ آئے گئے یہاں پر تو code of criminal procedure کی بات ہوگی commission means the election commission of pakistan constructed under article 218 of pakistan commissioner means the chief election commissioner appointed under article 213 and includes an acting chief election commissioner appointed under article 217 or 217 to acting chief election commissioner کا انتخاب کی اپارنٹمنٹ کی جاتی ہے constituency means a constituency delimited under this act constituency ہے a کہتے ہیں کہ جیسے n 104 جس میں دنیا کو کھر پکا کے آبادی کے مخصوص ارہی جو ہے وہ اس کے در شامل ہے کنٹسٹنگ پینڈیٹس سوری کانسٹیوشن کانسٹیوشن مینز کانسٹیوشن آف دی اسلامی ریپبلیک آف پاکستان کانسٹیوشن سے مراد آئین ہوگا آئین پاکستان آف اسلامی ریپبلیک آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین یہاں پر زمین بتاتا چلو کہ آئین میں جو پاکستان کا نام ہے وہ ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کنٹسٹنگ کینڈیٹ مینز ای ویلیڈلی نومینیٹڈ کینڈیٹ کینڈیٹ ہو ایز ناٹ ویڈرون ایز کینڈیٹر اب ویلیڈلی نومینیٹڈ جو ہوتا ہے وہ کینڈیٹ ہوتا ہے ابھی ہمارے پاس نومینیشن پیپر جیسے سب سے پہلے حاصل کے جاتے ہیں پھر وہ نومینیشن پیپر سمیٹ ہوتے ہیں اور اس کو پراپر فیل کرنے کے بعد اور ڈاکومنٹ سے ٹیٹ کرنے کے بعد پھر مزوروں کی سکرود بھی ہوتی ہے ان کے تجویز کنندگان تجویز کنندگان کے بھی ان کے ساتھ سارا ڈیٹر دیکھ جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے یہ دیکھ جاتا ہے کہ کسی ادارے کی ڈیفرڈر تو نہیں ہے اور تمام تر ریکوائرمنٹ سیلیکشن کوششن کے پوری کرنے کے بعد جو کینڈیٹ سامنے آتا ہے اور اس کے بعد وہ وہ کینڈیٹ ہوتا ہے جو ویڈرہ بھی نہیں کیا اس کو کنٹسٹنگ کینڈیٹ کرتے ہیں جو انتقا کو کنٹسٹ کرتا ہے الیکشن ایجنٹ مراد وہ پرسن ہے وہ شخص ہے بائی کینڈیٹ ایک امیدوار کی طرف سے اگر وہ کسی کو اپنا ایلیکشن ایجنٹ نہیں کرتا تو پھر امیدوار خود ہی ایلیکشن ایجنٹ تصور ہوتا ہے یہاں پر تھوڑا سا ایک بتاتا چلوں ایک ہوتا ہے پولنگ ایجنٹ ایک ہوتا ہے ایلیکشن ایجنٹ پولنگ ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو ایک ہلکے کے اندر کسی بھی پولنگ بوت پر ایک امیدوار کی ترجمانی کرتا ہے ترجمانی کرتے ہو اس کے حقوق کا دھیان کرتا ہے اور پورے کے پورے ایلیکشن کے عمل کو نگرانی کرتے ہوئے وہ اپنے امیدوار کے دفاع کا ہر طرح سے حقوق کا دفاع کرتا ہے کہ وہاں پر کوئی ورڈ ڈبلنگ نہ ہو